السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے محترمہ سادیہ انساری صاحبہ تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آسمہ ماشاءاللہ عالمہ ہے سادیہ انساری صاحبہ جس طرح سے ہم نے ابتدا میں بھی خطبت الحجتالعدہ کی بات کی رسول اللہ علیہ وسلم نے حجتالعدہ کے موقع پر جو مساوات کا درس دیا ہے کس قدر بہترین وہ خطبہ ہے کس قدر پیاری اس میں باتیں ہیں جب بھی اسے پڑھتے ہیں جب بھی اسے سنتے ہیں ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی ایمان کی مخبت پیدا ہوتی ہے ارشاد فرمائیے گا اس روشنی میں ملکل زینب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج جو موضوع ہے ہمارا اس کے اندر بہت کچھ نبیر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجتالعدہ کے موقع پر بیان کیا اور مساوات اور انسانی حقوق سے ایک ایسا منشور ایک ایسا دسور حیات جو ہے امت کو عطا کیا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی یعنی کونسا ایسا ایک عمل ہے یا کونسی ایک ایسی حرکت ہے یا کونسا ایک ایسا فعل ہے جس کی وضاحت اور جس کے مطالق قانون نبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناب بیان فرما دیا اور اس کے عجر و انعامات ناب بیان فرما دیا تو اس قدر متوازن اور قابل عمل ہے یہ منشور کہ معاشر کے ہر فرد کو دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی حصول کے لیے مساویانہ مواقع فرام کیے گئے ہیں اس کے اندر اور جیسے کہ جن میں سے چند اشادات اشادات جیسے کہ آپ نے جب شروع فرمایا وہ خدبہ تو اس میں جو ہے فرمایا لوگوں کو مخاطب کر کے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام بھی ایک ہے کسی عرب کو غیر عرب پر کوئی ترجیح نہیں کسی غیر عرب کو عرب پر ترجیح نہیں کسی کالے گورے کوئی دوسری پر فضیلت نہیں ہے فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولادیں اور مٹی سے بنے پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے اور محترم ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی جان اس پر حرام ہے اس کی عزت اور عبروز پر حرام ہے اس کا مال اس پر حرام ہے آپ آج کے دنیا میں دیکھئے کیا ہو رہا ہے یہ ساری باتیں ہم اگر ہم آج سن رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی میں ایک انسان دوسرے انسان کا اتنا بڑا کوئی ایک دشمن بناوائے اس کہ وہ صرف اور صرف وہ چاہتا ہے کہ مال صرف میرے ہی پاس ہو اور جان صرف میں اس کی لے لوں تو اس میں کوئی حرج نہ ہو کہ میں اس کو لوٹ لوں اور میں اس کو گنگال کر دوں احترام میں آدمیت ختم ہو گیا ہے اے یہ احترام میں آدمیت ختم ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا چہرے پر جس پر تماشے تم مار سکتے ہو اس کے لگا سکتے ہو وہ بھی حرام فرمایا آپ نے کتنی تفسیر سے ایزہ رسانی اگر تم اس کو کسی کسی بھی طور کے اوپر تکلیف پہنچاتے ہو کوئی ایک جملہ ہو گیا کوئی تمہارا ایک ایک ایکسپریشن بھی اس میں شامل ہو گیا کوئی ایسے الفاظ ہو گئے کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ مسلمان کو تم ہرگز مسلمان تکلیف نہیں پہنچائے گا نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے یہ دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا تھا ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی طرح سے ڈرانا اور دھمکانا بھی حرام ہے یعنی کہ یہ جو تعوان لیے جاتے ہیں اور دھرائے اور دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہیں اپنے منصف سے اتار دیں گے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ اپنی خوشی سے اس کو دے پھر اپنے خادموں کا خیال رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خدبے میں اپنے غلاموں کا خیال رکھو انہیں وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو انہیں وہی پہناو جو تم پہنتے ہو سبحان اللہ کیا دین ہے اور دور جاہلیت کے تمام جو کام تھے ان سب کو میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رون دیے گئے ہیں تمام خون کے انتقام یعنی وہ تو ایک دور جاہلیت کا جب آپ نقشہ آپ کے سامنے آتا ہے نا تو کسی انسان کو اس کا انسان ہونے ہی کا حق نہیں تھا تو دور جاہلیت کے تمام خون کے جو انتقام تھے وہ کل آدم کر دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبے مبارکہ میں سود کی کوئی حیثیت نہیں رہی آپ نے اعلان فرمایا وراست کے حقوم دیے گئے ہر انسان کو جو آج آپ دیکھئے نا کہ جانتے ہیں کہ دین اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے لیکن وراست کے کہاں بات ہو لی ہے پچھلے جو لوگ ہیں ان کی طرح تمام رشتوں کے جو باہمی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضع ہو چکے ہیں تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے کتا خوبصورت یہ خدبہ اور اس کے کتا مختصر ترین جامع جامع الفاظ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ تو پتا ہی ہے کہ سب برد اور عورت اقصہ ہیں کوئی طبقہ اور کوئی قبیلہ اور کوئی جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر مکرم نہیں ہے تو یہ بھی سارا فرما کر اور پھر آپ نے یہ سارا ارشاد فرمایا سبحان اللہ یعنی اس خدبے میں مساوات کا اس قدر خوبصورت نظام بھی قائم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت درس دیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا